اسلام علیکم تم ہوتے کون ہو عدالت کا فیصلہ نہ ماننے والے دوستو رانہ سناؤلہ کی چھت رول منیب فاروق نے کی ہے چلی پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کا ری ایکشن پیش کریں گے وہ کلام ملتے ہیں چیف جسٹس صاحب آن سے اور کچھ معاملات اگر ہو بنیادی انسانی حقوق کے تو عدالت سے یا چیف جسٹس صاحب سے چیف جسٹس صاحب سے چیبر صدا بھی کی جاتی ہے کہ حضور اسے ضرور سنیے کیا آپ کو اس سے کچھ زیادہ لگ رہا ہے مطلب allow me to use the word کہ یہ کوئی انڈرسٹیننگ کے تحت یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے یا مساد اترام یہ کوئی ملی بھگت آپ اسے قرار دے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وکیل کے دور بھی میں جانتا ہوں کہ جن وقالہ کے میٹرز جس کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہو وہ وقالہ پرائیویٹلی ان ججز سے نہیں ملتے نہیں ملنا چاہیے اور ججز بھی allow نہیں کرتے دوسری بات یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب ایک فضاء ایسی ہو اس سے پہلے خواجہ تارک رحیم صاحب بھی ایک وکیل ہے انہوں نے ایک صحافی سے قیوم صدیقی صاحب سے گھتگو کی اس گھتگو میں بتایا کہ کل یہ فیصلہ ہوگا اگلے دن منوان وہ فیصلہ ہوا اس کے بعد ایک گفتگو جو ہے وہ تارک رحیم صاحب کی اور بابا رحمت عرف زحمت کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی جس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے مطلق بھی انتہائی گھٹیا گفتگو کی اور ساتھ انہوں نے قصص کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکسن کی ایسی فضا میں ایسے محول میں جو ہے یہ ملاقات جو ہے وہ کسی طور پر کسی کو حضب نہیں ہو سکتی اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی اور ہماری جو یہ انفرمیشن ہے ہم اس کے اوپر بے الکل کنفرم ہیں کہ یہ ملاقاتیں دونوں اسی طرح سے ہوئی ہیں پہلے وہ زبان پارک میں ملے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ محترم چیف جسس اور پاکستان سے ملے ہیں اور پھر وہ بات کل ہوئی ہے وہاں پہ جو وقالہ کورٹ میں موجود تھے وہاں پہ یہ دونوں جو سیلئر وقالہ ہیں ان کے موں سے یہ بات نکل گئے کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ فل بینچ بنا دی میں کہاں کہا تھا کب کہا تھا اسی ملاقات میں کہا تھا اس ملاقات میں یہ پیٹیشن ڈسکس ہوئی ہے اور اس پیٹیشن کی ڈسکشن کے دوران یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ بینچ جو ہے وہ کون سا بنایا جائے اور وہیں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ قاضی فیضی صاحب کو اس لیے اس کا حصہ بنایا جائے کہ یہ اتراز بھی نہیں رہے گا اور دوسرا قاضی فیضی صاحب نے تو ملٹری کورٹس کے خلاف بھی فیصلہ دینا ہے ان کا تو ریکارڈ پر ان کے فیصلے موجود ہیں ملکل ایک کنسیڈ اپینین ہے ان کا فیصلہ تو ہے بڑی چلاکی اور بڑی ہشیاری سے جو ہے یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ منج کیا جا رہا ہے تو اس منجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پھر اترازات اور تشویش جو ہے وہ اس کا پیدا ہونا جو ہے وہ ایک فطری اور قدرتی عمر ہے اچھا ایک بات اور بران صاحب آپ نے آج اس کا اشارہ دیا آپ نے کہا کہ یہ سماعت ہو رہی ہے کہیں یہ نہ ہو کیونکہ اخلاقی ویلیو بھی آپ نے کہا درست کہا اخلاقی ویلیو بھی ہوتی ہے لیگل امپورٹنس اور لیگل بائنڈنگ ہونا لیگلی بائنڈنگ ہونا فیصلے کا وہ تو ایک پرنسپل ہے لیکن اخلاقی ویلیو بھی ہوتی ہے عدالتی فیصلوں کی لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو چودہ مائی والا فیصلہ تھا الیکشن والا جیسے وہ تاریخ کا حصہ بن گیا اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو لیکن ایک بڑی کلیر اور ان ایکوکل سٹیٹمنٹ جو ایڈوائزر ہے یا سپیشل اسسٹنٹ ہے ان اکاؤنٹی بیلٹی عرفان قادر صاحب انہوں نے گزشتہ روزدی میں چاہتا ہوں آپ سنیں کیا فرما رہے تھے عرفان قادر صاحب حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کیونکہ مختلف باتیں ہو رہی ہیں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا سیویلینز کا ٹرائل تو کیا آپ اس فیصلے کو حکومت پاکستان لیے ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے on various grounds دیکھیں حکومت پاکستان تو اس وقت ڈیسائیڈ کرے گی جب کوئی فیصلہ آ جائے گا اس سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا تو ویسے نامناسب بات ہے ریاست بھی جو ہے وہ اسی وقت فیصلہ کرے گی جب کوئی فیصلہ سامنے آئے گا اس لیے میں یہ بات پری ایمٹ نہیں کر سکتا نہ پری ایسیس کر سکتا ہوں کہ فیصلہ آئے گا کیا اور نہیں میں یہ جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کون سا فیصلہ جو ہے وہ مانا جائے گا یا کون سا نہیں مانا جائے گا لیکن میں اپنا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یا ایک ذمہ دار پوزیشن کے ہوتے ہوئے جو ایک میری اسیسمنٹ ہے جو میں فیل کر رہا ہوں میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ نو مئی کے جو باقیات ہیں انہوں نے جس بری طرح سے جنجوڑا ہے اور جس طرح سے لوگوں کے جذبات ہیں خاص طرح پہ ان مطلق جس میں شہدہ کی بے حرمتی کی ہے جس طرح سے ان کی فیملی کی ہے جس طرح سے اس کے اوپر اس ادارے کے لوگوں کے جو ہے وہ احساسات ہیں مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے اس کے ریاست جو ہے اس جتے کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن ہے اور جو ایکشن انڈر دی آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو ہے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ یعنی کمیٹمنٹ کے ساتھ اور پوری کلیرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے میرا یہ اندازہ اور میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ کافی مشکل ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا تمام بار ایسوسییشنز کو نظر انداز کیا گیا تمام رٹائٹ جو یوڈیشری کے لوگ تھے جو سینئر مقالہ تھے وہ جا کے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ جناب آپ اجتماعی دانش کو موقع دیں اور آپ اس طرح سے نہ کریں جو باتیں جو آ کے سامنے کھڑی ہوئی انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جی آپ ایسا نہ کریں لیکن اس کے باوجود بھی پھر جب ویسا ہوا تو وہ پھر اب تاریخ کا حصہ ہے ایک اجتماعی بل ہوتی ہے لوگوں کی ایک اجتماعی جو ہے وہ ایک قوم کی ایک آواز اور ایک قوم کی ایک جو ہے وہ ایک یعنی سوچ ہوتی ہے اس کے اغینسٹ کوئی بھی جائے وہ پارلیمنٹ ہو وہ جوڈیشری ہو وہ کوئی اور ادارہ ہو اس کے اغینسٹ کوئی بھی جائے کامیابی نہیں ہو سکتی جی تو دوستو اپنے ان دونوں صاحبان کی گفتگو سنی رانہ صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بنائے ہوئے بینچ پر بات کر رہے تھے جس کو دو جج صاحبان نے چھوڑ دیا جسٹس قاضی فائز عیسا نے بینچ کا حصہ بننے کیلئے کچھ شرائط رکھ دے اب اس کیس کو ساتھ رکنی بینچ سنے گا اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فرقین اس تیسلے کو مانیں گی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں